آج ہم ایک ایسی ایکٹریس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ڈراما انڈسٹری میں بہت کم نظر آئیں لیکن انہوں نے جتنے بھی پروجیکٹس میں کام کیا انہوں نے اپنی بہترین ایکٹنگ کے جوہر دکھائے وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور ہوئی ہم بات کر رہے ہیں ادھاکارہ مومن آئقبال کے بارے میں مومن آئقبال 23 نومبر 1992 کو پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئی انہوں نے بیچلرز تک اپنی تعلیم اپنے آبائی شہر لاہور سے حاصل کی مومن آئقبال سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ایکٹیو رہتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فین فالونگ بہت زیادہ ہے تم میرے گھر آجو پاکستان میں تمہیں مل کر بتاتی مومن آ کے تین بہن بھائی ہیں مومن آ کی ایک چھوٹی بہن بھی ہے جن کے ساتھ اکثر وہ سوشل میڈیا پر نظر آتی ہیں اور ایک مارننگ شو میں بھی ان کے ساتھ دکھائی دی تھی مومن آئقبال ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں اور وہ اس وقت اپنے والدین کے ساتھ کراچی میں رہتی ہیں ان کا لائف سٹائل بہت ہی اچھا ہے اور یہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اگر مومن آئقبال کی شو بیز لائف کے بارے میں بات کی جائے تو مومن آئقبال کا کہنا ہے کہ وہ چند ان اداکاراؤں میں سے ہیں جو بالکل اپنے بلبوتے پر شو بیز میں آئی ہیں کسی نے ان کے کوئی مدد نہیں کی ان کا مزید کہنا تھا کہ ان سے پہلے ان کے خاندان کا کوئی بھی شخص شو بیز میں نہیں رہا وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے شو بیز جائن کیا مومن آئقبال کا کہنا تھا کہ ان کو شو بیز کی زندگی میں بہت مشکلات اٹھانا پڑی اول تو ان کو کوئی مرکزی کردار نہیں دینے دیتے تھے کہ یہ ابھی ابھی آئی ہیں ان کو مرکزی کردار کیوں ملے اور پھر اگر کوئی ماونی کردار مل بھی جاتا تو سینئرز پہلے تیار نہیں ہونے دیتے تھے اور نہ ہی سین پہلے شوٹ کروانے دیتے تھے مومن آئقبال شو بیز جائن کرنے سے بھی پہلے کوئی معمولی خاتون نہیں تھی وہ ہوتیل مینجمنٹ کا کام کرتی تھی اور ابھی بھی ساتھ ساتھ سوشل ورکر کے طور پر کام کرتی ہیں لوگوں کو یہ جاننے میں کافی دلچسپی ہوتی ہے کہ آخر مومن آئقبال نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی کیا ان کا کوئی افیر ہے یا کچھ اور مومن آئقبال نے ان سب باتوں کی بھی وضاحت کر دی انہوں نے کہا کہ ان کو کسی بھی افیر میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اسی لئے آج تک وہ کسی بھی ریلیشن میں نہیں آئیں مومن آئقبال کا شادی کے بارے میں کہنا تھا کہ ان کو شادی کا کوئی شوق نہیں وہ اپنی زندگی میں اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہے اور اس سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی ایک انٹرویو کے دوران جب ہوت نے مومنہ سے پوچھا کہ وہ کیسا شوہر چاہتی ہیں مومنہ کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ شادی کرنا چاہیں گی تو ان کو ایک ایسا شخص چاہیے جو سیرت سے خوبصورت ہو کیونکہ جو لوگ سیرت سے خوبصورت ہوتے ہیں ان کی خوبصورتی خود بخود چہرے پہ نمائیہ ہوتی ہے مومنہ ائقبال چند ایسی اداکاراؤں میں سے ہیں جن کا دین سے بہت گہرا تعلق ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کو اللہ کے ہر کام پہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کا پختہ یقین ہے کہ وہ کچھ بھی میرے لئے غلط نہیں کر سکتے وہ کہتی ہیں کہ اللہ بڑے بڑے گناہگاروں کو ماف کر دیتے ہیں ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی کر دیں گے مومنہ کا کہنا ہے کہ ان کو اکثر لوگ میمی کہہ کر بلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کا یہ نک نیم ان کے سر نے بچپن میں رکھا تھا اور اس کے بعد تب سے سب ان کو اس نام سے پکارتے ہیں مومنہ نے ابھی تک کافی ڈراماز میں ایکٹنگ کی ہے حال ہی میں ان کا ایک ہٹ ڈراما احسان فراموش آن ائر ہو رہا ہے اس سے کچھ عرصہ قبل یہ ڈراما دلنشین میں بھی نظر آئی تھی